بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں ہمیور بلسٹ ڈاکٹر محمد مختار قادری آج ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ ناظرین اکرام اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ٹائم پر مل سکیں جزاک اللہ اس کا مزاج خوشک سرد ہوگا تو یہ نسخہ ان دوستوں کے لئے مفید ہے جو جن کا مزاج تر سرد ہوگا ایسے مریض جن کا مزاج تر سرد ہو جسم میں سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہو تو ان کے لئے یہ مکوی ہوگا یہ ازلاتی اسابی مکوی ہوگا یہ جسم میں خوشکی بھی پیدا کرے گا اور ساتھ جو ہے مکوی بدن بھی ہوگا تو اس کا مزاج جو ہے ازلاتی اسابی ہے لیکن یہ آگے ازلاتی غدی یعنی کہ خوشکی گرمی کی طرف مریض کو لے کر جائے گا بہت اچھا مکوی نسخہ ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کوئی چیز چھوڑا نہ کریں پھر بعد میں آپ کے ذہن میں سوالات جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں کہ آیا حکیم صاحب نے یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھا کریں پھر آپ کے ذہن میں انشاءاللہ کوئی سوال باقی نہیں رہے گا تو چلیں ناظرین اکرام نسخہ کے طرف بڑھتے ہیں نسخہ ناظرین اکرام یہ ناریل آپ نے جو ہے ناریل وہ آپ نے مکشر لینے ہیں یعنی کہ ان کا جو اوپر سے نہ چھیل لینے ہیں ان کو وہ لینے ہیں آپ نے اور اس کے علاوہ چھوارا لینے ہیں اس کے علاوہ کشمش اور مغز اخروٹ اور چینی یہ پانچ چیزیں آپ نے برابر بزن لے لیں پچاس پچاس گرام لے لیں سو سو گرام لے لیں جتنا آپ بنانا چاہیں بنا لیں ان کو اچھی طرح کوٹ لیں اور چینی باد میں ملا لیں اور اس کو کسی مفعوض جو ہے برطن میں سنبھال کر رکھ لیں ایک چمچ صبح و دپہر شام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے کے بعد آپ استعمال کریں چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ بے حد مقوی بدن ہے ازلاتی اصابی مقوی ہے سردیوں میں خاص طور پر ایسے مریض جن کو پیشاب بار بار آ رہا ہوں ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ ناظرین کام عورتوں میں لکوریا مردوں میں جریان اصابی شگر کی وجہ سے مریض میں جو کمزوری پیدا ہو چکی ہو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اصابی شگر والے مریض اس میں چینی نہ شامل کریں وہ ویسے ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں چینی کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا مقوی بدنسخہ ہے اس نسخہ کا مزاج ہے خشک سرد یعنی یہ ازلات کو کیمیائی طور پر تحریک دیتا ہے اور اصابی جتنی بھی مسائل ہیں تری سردی والے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو یہ ٹھیک کرتا ہے نزلہ ہو زکام ہو پتلی رتوبات آ رہی ہوں لکوریا ہو پتلہ یہ سب ان علامات میں مفید ہے بہت ہی اچھا نسخہ ہے ناظرین اکرام مقوی بدن ہے مقوی نسخہ ہے مقویات کے طور پر ہم اس کو استعمال کراتے ہیں بیماری کے بعد جو ازلات ہیں ان کو طاقت دینے کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ